اور یہ جو دیواریں اسلان قطبے نے 888 ہجری کے اندر تعمیر کی تھی یہ جو باہر والی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر ٹائلز بھی لگی ہوئی ہیں بلو کلر کی اور وائٹ کلر کا ماربر بھی لگا ہوئے ہیں دوسری دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خلیفہ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنمائی تھی یہ خانہ کعبہ کی طرح گری کلر کے گری نائٹ سے بنی ہوئی ہیں اور مضبوطہ اور تقریباً آدھا میٹر چوڑی ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کو اس کورنر کے اوپر مقام جبریل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں یہ دو دیواریں 88 ہجری سے امام زین العابدین کے زمانے سے اسی طرح موجود ہیں اور یہ تین جو ہیں یہ دوبارہ ریپیئر کی گئی ہیں اندر گمبد نور شریف کے اندر ایک کھڑکی ہے ان دواروں کے اوپر بھی قصیدہ مبارک لکھے ہوئے اور بیچ میں سٹیل کی فیلنگ کی گئی ہے اب آپ کو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت موڈل کی زیارت ہو رہی ہے یہاں پہ ایک کھڑکی ہے یہ واحد راستہ ہے روزہ مبارک کا برینور میں جانے کا تو کھڑکی کے اوپر آنے کے لئے سیڑھی سے پہلے اس چھت پہ آتے ہیں اور پھر اس کھڑکی کو سلائٹ کر کے کھولا جاتا ہے اس کی شیپ کے آپٹیگانل ہے یعنی آٹ پہلو گمبد ہے اور اس کے پر وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوئے یہ ایڈیشنل حصہ بعد میں تعمیر کیا گیا تھا جب سلطان قطعید حجر سید آئیشہ کے اندر ایکسٹینشن کی ریپیئرز کے وقت لہٰذا اس کے اوپر یہ ایک لمبا چھت جو ہے گمبد کی نمہ وہ بنائی ہوئی ہے جب اب بندہ زیارت کے لئے یا خدمت کے لئے کھڑکی مبارک سے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد لکڑی کی چھت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اور اس کے اندر ایک اور کھڑ کی ہے اس کے اندر شہتی رہے ہیں اور شہتیروں کی چھت کے اندر باقیات بھی ہیں جن کے بیچے ہیں اون کے کمبل جن کی چھتی اور خضور کے پتے کافی سارا سمان اسی طرح اصلی حالت میں موجود ہیں چھت مبارک کے اندر سے سلائٹ کیا جاتا ہے اور سلائٹ کرتے ہیں تو اندر پھر ہمیں زیارت ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 کرنی یہ دو دیوارے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بنائی بھی ابھی تک موجود ہے حجرہ نبوی کے اندر اور یہ جو ہیں یہ مدینہ کی مٹی اور گارے سے دیار کی گئی ہے اس کی سپورٹیو وال ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اور سلطان قطعی نے یہاں پہ تعمیر کی مسجد نبوی شریف کے فرش سے ڈیڑھ میٹر آلموسٹ نیچے حجرہ مبارک ہے جو اس کا گراؤنڈ نیول ہے اور ہمیں یہاں پہ ترتیب کے ساتھ تینوں مقابر شریف کے مورن نظر آرہے ہیں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے بالکل ساتھ سرکارہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور یہاں پہ ایک مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج بھی باقی ہے نہ مزار شریف کے اوپر قبر مبارک کے اوپر کوئی چادر ہے نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کوئی صندوق ہے اپنی اگزیکٹ اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے اس حجرہ مبارک کے ارد گرد سلطان نور الدین زنگیر احمد اللہ علیہ نے سیسا پلائیوی دیوار تیار کروائی اور اس کی خدائی اتنی کروائی جتنا مدینہ منورہ کا وارٹر ٹیبل ہے اس دیوار تک جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے مسجد کے خزانے کا ایک راستہ ہے جن میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیارت کی ہے اور ہم لوگ دیوار مبارک کے قریب آگئے ہیں وہ اصحاب صفحہ کی بیک سائٹ پہ ایک کمر ہے اور اس کے بیچ میں صرف زیارات کا جو خزانہ مسجد نوری کا وہ رکھا جاتا تھا موسیقا موسیقا ونبینا ومولانا محمد ومبارک وسلم ربنا آتینا فتن يا حسنة وفی الاخرات حسنة وکن عزاب النار وارسلن الجنة مع الابرار یعزیز ویوفار ویارب العالمین وصل اللہ تعالی لازیب ناظر محمد ومبارک وسلم صلوالیه